رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے موت کے کسی بھی مرض کو بغیر علاج کے پیدا نہیں کیا سہر کو بیدار ہو جاؤ تاکہ آسمانوں کی برکت پالو پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر پینے سے اشتناب کرو پیاس کی حالت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو ایک دم سے ہرگز نہ پیو کلونجی میں ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے مٹی کھانے سے پرہیز کرو اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے حمل کے بعد عورت کو پہلی گھزا کھجور دو آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ کھجور کے اندر وہ تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں جو ایک حاملہ عورت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں انار کا رس جسم کی اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے شہد بہترین غیزہ ہے یہ دل کو ترو تازہ کرتا ہے اور حافظے کو طاقت دیتا ہے روٹی کو چھوری سے مت کاٹو جس طرح اللہ نے اسے محترم قرار دیا تم بھی اسی طرح اس کا حطرام کرو انجیر بوا سیر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے کشمش سفرہ کو اُبھرنے سے روکتی ہے اور بلغم کو کم کرتی ہے بڑا لیمو دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے خربوزہ مسانے کو صاف کرتا ہے میدے کو ہلکا کرتا ہے جسم کو ترو تازہ رکھتا ہے پھل کو چھوری سے ٹکرے کرنے کی بجائے دانتوں سے کھانے میں زیادہ بہتر ہے خربوزہ جنت کا پھل ہے لہٰذا اس کے کھانے سے غفلت نہ کرو یہ ایک پھل ہے جس کے کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے نئے پھلوں میں بہت فوائد ہوتے ہیں پھل کھانے سے جسم تندرست ہو جاتا ہے کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراسیم کا خاتمہ ہو جائے جن لوگوں کو زیادہ کھانے اور پینے کی عادت ہوتی ہے وہ سنگ دل ہوتے ہیں